بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو عربی سیکھئے اس کورس کے ساتھویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرا نام سید مدسر شرازی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ٹیچر آج کے سبق میں ہم الحوار السالس تیسری گفتگو پڑھیں گے اور آج کے سبق میں ہم گفتگو کا نئے انداز اور نئے الفاظ سیکھیں گے تو اندر وستمع وعائد دیکھئے سنئے اور دہرائیے اس سبق میں ماں اور باپ ان دونوں کا مقالمہ ہے الام ام کہتے ہیں ماں کو ماں کہتی ہے الام هذا اذان الفجر یہ فجر کی اذان ہے اور جواب میں والد کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد والد پوچھتا ہے اولاد کے متعلق این الاولاد بچے کہاں ہیں والد صاحب پوچھ رہے الاب این الاولاد بچے کہاں ہیں تو کسی کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ وہ چیز کہاں ہے تو اینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اینہ کا مطلب کہاں الاولاد بچے این الاولاد بچے کہاں ہیں الام والدہ کہتی ہے سعد فی الحمام یتوضع سعد حمام میں ہے غسل خانے میں ہے یتوضع وہ وضو کر رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد والد پوچھتا ہے وَأَيْنَ سَعِيد سعید کہاں ہے وَأَيْنَ سَعِيد اور سعید کہاں ہے تو والدہ جواب میں کہتی ہے الام والدہ کہتی ہے سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن سعید فی الغرفہ کمرے میں ہے یقرأ القرآن قرآن قریم پڑھ رہا ہے قرآن قریم کی تلاوت کر رہا ہے پھر والد پوچھتا ہے وَأَيْنَ سَعِيدَ وَأَيْنَ سَعِيدَ سعیدہ کہاں ہے تو اس کے جواب میں والدہ کہتی ہے سعیدت فی المسلہ تسلی سعیدہ فی المسلہ تسلی سعیدہ جو ہے وہ مسلے میں ہے تسلی نماز ادا کر رہی ہے نماز کی جگہ میں ہے اور نماز ادا کر رہی ہے اس کے بعد والد کہتا ہے اَيْنَ الْمِعْتَفْ کوٹ کہاں ہے اَيْنَا کہاں الْمِعْتَفْ کوٹ یا سعید اے سعید سعید سے پوچھ رہا ہے کہ کوٹ کہاں ہے تو سعید کہتا ہے هَذَا هُوَ الْمِعْتَفْ یا وَالِدِي یَرَا کوٹ یا میرے والد صاحب اس کے بعد پھر والد پوچھتا ہے الْأَبْ والد پوچھتا ہے وَأَيْنَ النَّزَّارَ یا سعید وَأَيْنَ النَّزَّارَ یا سعید اَنَقْ کہاں ہے اے سعید اور اس کے جواب میں سعید کہتا ہے هَذِهِ ہِيَ النَّزَّارَ یہ رہی اَنَقْ یا والدی اے والد والد صاحب اس کے بعد آخر میں والد صاحب کہتا ہے ہَيَّ بِنَا الْمَسْجِد آئیے مسجد کی طرف چلتے ہیں ہَيَّ ہَيَّا کا مطلب ہوتا ہے آئیے چلیں بِنَا ہمارے ساتھ الْمَسْجِد مسجد میں اور پھر خاص طور پر کہتا ہے سَعْد وَسَعْید ہَيَّ بِنَا سَعْد وَسَعْید آئیے چلیے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو یہ آج کی گفتگو تھی آج کی گفتگو میں اس میں اشارہ استعمال ہوئے ہَذَا ہَذَا کا مطلب یہ اور اَيْنَا کا لفظ استعمال ہوا اَيْنَا کہاں اَيْنَا الْاولَاد بچے کہاں ہیں اَيْنَا سَعْید سَعْید کہاں ہے اَيْنَا سَعْیدہ سَعْیدہ کہاں ہے اَيْنَا الْمَيْتَف کوٹ کہاں ہے تو اَيْنَا کا لفظ یہاں پہ آج اَيْنَا الْنَزَارَ اَيْنَا کہاں ہے تو اَيْنَا کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے اسی طرح پھر ہَذَا اور ہَذِهِ یہ بھی استعمال ہوئے ہَذَا یہ مذکر کے لئے واحد مذکر اور ہَذِهِ یہ واحد مونس کے لئے تو جو آج کے سبق کی مین چیز ہے وہ اَيْنَا باقی مزید جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے سبق میں ہم بتائیں گے اگلے سبق میں مکمل جو ہے اس سبق کی مشک ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آسانی کے ساتھ عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لئے ان اسباق کو آسان فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ